اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں جنید حلیم ایک نظر ہیڈلائنز پر یوم دفاع پاکستان جو شو جذبے سے منایا جا رہا ہے میجر شبیر شریف شہید کو گارڈ آف آنر پیش مزار اقبال پر گیرزن کمانڈر کی حاصلی پاکستان کسی کے خلاف جاریہانہ ازائم نہیں رکھتا ملک دشمن قوتوں کے ناپاک ارادے خاک میں ملائیں گے صدر اور وزیراعظم کا یوم دفاع پر پیغام پشاور میں طوفانی بارش سے نظام زندگی درہم برہم نشری علاقے زیرے آب چھت گرنے سے خاتون اور دو بچے جانبہ کراچی میں بارش کے بعد کئی گھنٹے بعد بھی متعدد علاقوں کی بجلی بحال نہ ہو سکی شہریوں نے گھر کے باہر سو کر رات گزاری بلوچستان بدمنی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی وزارت دفاع اور داخلہ کے سیکٹریز پیش ہوں گے عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہو رہا ہے صفارشات پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا شہباک شریف نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم اتفاق رائے سے آنا چاہیے سیاسی معاملات پر نائن زیرو بھی جایا جا سکتا ہے سن لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جاری نہ ہو سکا پیپلز پارٹی اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے متحرے فنکشنل لیگ نے مساودہ قومی اسمبلی میں لانے کا مطالبہ کر دیا پاکستان نے پہلے ٹی ٹوینٹی میں آسٹریلیا کو ساتھ وکٹ سے شکست دے دی سیریز میں ایک سفر کی برطری اور امریکی ہلکار کا ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا نرالہ انداز آپ دیکھ رہے تھے ہیڈلائنز مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری 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 وزٹ کیجئے ہیں